جائے ہیں دوستو آپ کا امیس چوہار آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پھرگیان چینل دوستو ایک ہمارے سر سرابر منو جلوڑی ہے جی کا کوششن تھا ان کے پاس کسی کسٹمر کے وائٹ پینٹ آئی اس کے اوپر ہولی کے کلر لگے ہوئے تھے تو اس کو ریویو کرنے کے لیے انہوں نے اس پر ہائیپو یوز کیا ہائیپو سے اس کے کلر تو چلے گئے لیکن انہوں نے جب اس کو نیوٹل کرنے کے لیے رنگ کارڈ یعنی سوڈیم ہائیڈو سلپیٹ یعنی اس کو ہائیڈو بھی بولتے وہ کیا تو اس کے پاس جو کلر تھے وہ واپس آگئے تو ان کا کہنا تھا کہ مشٹیک کہاں پہ ہوئی ہے کیونکہ یہ ہوتا کہا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم کہتے ہیں اے لائن لے کے نشل تھے کہ جو پرسیزر ہر کپڑے پہ جیسا ہوگا کہ کئے بار ہم ہائیپو بلیچ آلہ یا کوئی بھی کلورین کیمکل رسان یوز کرتے ہیں تو وہ اسٹین کے بار نگلتا نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کہ اس میں ایڈ کرتے ہیں ایسیڈ ایسیڈ بھی ایڈ کرتے ہیں وہ سوڈے سے جیسے نیوٹل کرتے ہیں سوڈے سے بھی ہم اس کو اس کی جو پاور کو بڑھاتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہمارا کپڑے کے نیچر کے حساب سے اسی طرح یہاں پہ جو ہولی کے جو کلر ہیں وہ اب ہمیں کپڑے کے نیچر ساتھ میں اس کلر کا نیچر بھی دیکھنا ہے تو نیچر کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا جو ٹیٹمنٹ ہے وہ پورا ہونا چاہیے وہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایسی پرولم آ جائے کہ ہم نیوٹل کر رہے ہیں وہ ریٹن آیا تھا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم نے یا تو کلورین جو کیمکل بنا ہو اس میں ہم نے پروپر اس کو ٹائمنگ نہیں دی یا اس میں دو چیزیں ہوتے ہیں یا تو ٹائم زیادہ بڑھا کے ڈالیں یا پھر ہم کم ٹائم میں کرنا ہے تو اس کے اندر ایڈ کریں گے جیسے کی اس رسائن کی جو پاور بڑی آئے اس کی کام کرنے کی شمطہ بڑی آئے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس میں کوئی بھی ہائیپو تو ہائیپو میں کوئی بھی ایسیڈ یوز کر سکتے ہیں جس میں سب سے بیسٹ ایسیڈ ہوتا ہے جو سوپٹ ایسیڈ ہی بولتے ہیں اوبزولیک ایسیڈ جیسے دانا بھی بولا جاتا ہے یا اس میں عمل راج یعنی ایچ ایپ ہائیڈو فلوریک ایسیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں فورمیک ایسیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ہائیڈو کلوریک ایسیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں انڈسٹری میں نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں اس میں سلفیوریک ایسیڈ یعنی گندق کا تیجاب بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کی مہترہ کیا ہوتی ہے جیسے آپ نے ملو 100 گرام 5 لٹر پانی میں 100-500 گرام ہائپو یا بلیج ڈالا ہے تو آپ اس کے اندر 10 گرام کے آس پاس صرف یہ ایسیڈ ڈالیں گے تو اس کی جو کام کرنے کی شمطہ ہے وہ اس سے دونی ہو جائے گی دونی مطلب اس کا 50% اور اس میں یابہ ہو جائے گا تو آپ کی یہ جو اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں کیونکہ اس کو کہتے ہیں پرمانینٹ جو آپ کو دکھائی دے گا کہ کٹ چکا ہے وہ واپس نہیں آئے گا تو اس میں دکت کیا ہوتی ہے کہ ہائپو یا بلیج کے ساتھ میں جب ایسیڈ ڈیوز کرتے ہیں تو اس میں سمیل بہت گندی ہو جاتی ہے وہ کپڑے میں بھی آتی ہے اس کو نیوٹل کرنے میں ہم اس کو سوڑے سے واش کریں گے تب بھی سوکنے کے بعد یا پریس کریں گے یا ٹملر کریں گے اس میں اس کی جو ایسیڈ کی جو سمیل ہے وہ ہمیں پرتیت ہوگی تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو سوڑے ہم ہائیڈو سلپیٹ کرتے ہیں جس سے وہ نیوٹل ہو جاتا ہے تو یہ اس کا پرسیزر ہوتا ہے کہ ہم پیلے کلر پیلے جو اسٹین ہے اس کو نکالتے ہیں اور وہ رنگ کارٹ میں یا کچھ چیز سے واپس آجتا ہے کہ جیسے ہم ہائپو یا بلیج میں کسی کلر کو ڈالتے ہیں کلر اڑ گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا لیکن کئے بار کیا ہے کہ ہم نے ہائپو میں ڈالا اس میں رنگ کارٹ میں ڈالا ڈالے کے بعد میں ہم سوچتے ہیں اس سے کلر اٹھ چکا ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے لیکن جب اس کو نیوٹل کرتے ہیں ہم سوڑے میں تو وہ ریٹن آجاتا ہے یہ ایک کوئی جادو کوئی میجک نہیں ہے یہ سائنس ہوتی ہے کہ کچھ وہاں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کلر کا نیچر کیا ہے کونسا کلر ہے تو اس میں ٹائمنگ زیادہ دیں تو اس میں یہ ہی ہے کہ پیلے کلر میں کئے بار پیلے تپے ہمارے ہائپو سے بلیس سے نہیں نکلتے اس کے اوپر ہم رنگ کارٹ کرتے ہیں تپے نہیں نکلتے تو اس کو جب ایسے ہوتا ہے جیسے میں نے پیچھے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میں نے اس کو ہائپو کیا وہ نہیں نکلا اس کا پیل اپن وائٹ گارمنٹ سے تو اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ہلکا سا اس کے کلورین یعنی کلورین ہی ہوتی ہے ریپلیکس ریپلیکس لگائی ریپلیکس کے بعد میں نے اس پہ اوبزولک لگایا تھا اوبزولک لگان سے وہ جو کلر ہے وہاں کا ہلکا سا اور زیادہ پیلہ پن ہو گیا لیکن وہ پانی ڈالے کے بعد وہ نکل چکا تھا لیکن اس پروپ پر وہ کپڑا جو ہمارا وائٹ ہے اس میں پیلہ پن تھا داگ تو نکل گیا لیکن اس کیمیکل کا جو پیلہ پن وہ تھا اس کے لئے ہم نے اس پہ رنگ کارٹ لگایا رنگ کارٹ سے بھی پیلہ پن ہلکا سا رہ گیا تھا تو اس کا جو سب سے بیسٹ ہے کہتے ہیں جو کسی کیمیکل سے نہ نکلے پیلہ پن تو اس کے لئے آپ اوبی ایک یعنی اوپٹیکل وائٹر نیچرل کے لئے جو نیچرل ہی آپ لگا رہے ہیں تو اس کے لئے ٹینو پال جس کو ٹو بھی بولا جاتا رانی پال ٹو بھی یوز کریں تو پیچھے میں نے جو ویڈیو بنای تھی تو کہہ بار پیلا کیا کہ دبیا ایسا پکا ہو جاتا ہوں ہم اس میں ٹیمکل لگا کے برسر رگتے رگتے کپڑے کے یان کے اندر اتنا سما جاتا کہ وہ نکلتا نہیں ہے ایسا ہو جائے تو اس کو زیادہ رگڑ ہے نہیں نہ گرم پانی ٹھنٹا کچھ نہ کریں اس پر صرف ٹینو پالیوز کریں کہ تو آپ کو وہ جو ہارڈ اسٹین لگ رہا ہے وہ آرام سے نکل جائے گا تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی کیونکہ یہی تو چیزیں ہوتی ہیں یہی تو خوبصورتی ہے کام سیکھنے کی اور کام ہمیں تب ہی کہتے ہیں نا جیسے ٹوکر لگتی تب ہی ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا یہ جو چیزیں ہیں اسے بچھلت نہ ہو اور ٹھنڈے دماغ کو رکھیں ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں ایسا کچھ نہیں ہے سب کچھ ہوگا دماغ کو شانت رکھیں اور سیکھنے کی جو شمتہ ہے اس کو جوالہ مکھی کے طرح اس کو بڑھنے دے اس کو جلنے دے کیونکہ وہ ہی آپ کی جو سوچ ہے وہ بلکل ٹھنڈی نہیں پڑھنی چاہیے ہین بھاونا سے دور رہیں اور ہین بھاونا بلکل آس پاس نہیں پھٹکنی چاہیے کہ ہاں میں کرلوں گا ہو جائے گا تھوڑی مشٹیک کوئی بات نہیں ہو جائے گی تو دوستو ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں باقی میرے لائک کوئی کوششن ہو اس ٹائپ کا کہ آپ کو کہیں اُلجانو تو آپ مجھ سے بے شک پھول سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اپنی جو پروڑم ہیں تو کپڑے کے بیشے میں کوئی بھی آپ کے پروڑم آپ شیئر کریں باقی کروڑا وارث سے آپ سرکچت رہنے کا پریتن کریں آپ سرکچت رہیں گے تو ہارے گا کروڑا جیتے گی انڈیا تو دوستو ملتے ہیں بریک کے بعد جائے ہن جائے وارث